بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس میرا نام رائنور ہے اور میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر ویلکم کرتا ہوں اس ویڈیو میں ہم ایک قویشن ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جو کہ سیکونس اینڈ سیریز ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے اور بڑا اچھا یہ قویشن ہے کونسیپچل قویشن ہے گوھر سے دیکھئے گا ٹھیک ہے جنرل میت کا یہ ٹاپک ہے مطلب یہ انٹریس ٹیسٹ کا ایک قویشن ہے بٹا پہلے تو وہ 9 کنزیکٹیو انٹیجر کی بات کریں پھر آگے وہ 7 کنزیکٹیو انٹیجر کی بات کریں دونوں میں جو فرسٹ انٹیجر ہے نا وہ ایم ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو انٹیجرز ہیں وہ سٹارٹ ایم سے ہو رہے ہیں اوکے سٹارٹ ایم سے ہو رہے ہیں اب کنزیکٹیو انٹیجرز بیسیکلی ہوتے ہیں ایم ہے پھر ایم پلس ون ہوگا ارثمیٹک ہے نا تو اس کا ڈیفرنس سیم ہوگا آگے پلس ون مزید کریں تو ایم پلس ٹو ایم پلس تھری ایم پلس فور ایم پلس فائب m پلس 6 m پلس 7 اور m پلس 8 یہ 9 میں نے consecutive integers لکھ دی ہیں اب یہ جس آپ کو سمجھانے کے لیے لکھا ہے میں نے اب یہاں پر آپ دیکھیں تو ان کو اب آپ add کریں اور آپ کو پتہ ہے کہ جو average کا فارملہ ہوتا ہے وہ average is equal to sum of values divided by number of values ہوتا ہے ایسے ہی ہے average is equal to sum of values number of values یہ آپ اس کو ایسے بھی یاد رکھ لیتے ہیں کہ x bar is equal to submission x over n اس طرح سے بھی آپ یاد رکھ لیتے ہیں اب average جو دی ہوئی ہے سب سے پہلے وہ دی ہوئی ہے 24 اب ان سب کا sum کیسے find کریں گے اب دیکھیں m پلس m سب میں دیکھیں تو m ہے تو یہ 9m بن جائے گا m پلس m پلس m ٹھیک ہے تو یہ بن گیا 9m پلس پھر آ جائے گا 1 پلس 2 پلس 3 پلس 4 سون پلس 8 اس کو اب جس سمپل ایسے ایڈ کر لیں یا آپ نے sum of natural number والا فارمولا پڑھا ہوئے یعنی کہ 1 پلس 2 پلس 3 sum of natural number کا فارمولا ہوتا ہے n into n پلس 1 over 2 اب یہاں پر 1 پلس 2 پلس 3 سون 8 تک ہے نا تو آپ n کی جگہ پہ 8 put کر دو 8 پلس 1 over 2 2 4's are 8 4 9's are 8 پلس 1 9 9 4's are 36 تو یہاں پہ آ جائے گا 36 divided by number of values تو total کتنے number ہے 9 پہلے تو ہمیں یہاں سے m find کرنا چاہیے اور m یہاں سے مل جائے گا اوکے اب 9 کو 24 سے multiply کرو آپ تو 9 4's are 36 9 2's are 18 18 اور 3 21 2 1 6 is equal to 9 m پلس 36 بیٹا 36 کو ادھر لا کے آپ minus کر دو یہ بن جائے گا 9 m is equal to 216 میں سے 36 minus کیا تو 180 اور m کی value آجے گی 20 بیٹا اب آگے وہ کہہ رہے ہیں کہ what is the arithmetic mean of 7 consecutive integers that also start with m اب آئے 7 consecutive integers اوکے اب 7 consecutive integers کا ہم نے arithmetic mean find کرنا ہے arithmetic mean find کرنا ہے وہ جو 7 consecutive integers ہوں گے وہ m plus 6 تک ہوں گے m m plus 1 son m plus 6 تک اب اس میں دیکھیں m کتنے دفعہ آ رہے ہیں 1 2 3 4 5 6 7 تو یہ آجے گا 7 ہے پلس پھر ہے 1 plus 2 plus 3 plus 5 plus 6 ہے یہ تو یہاں پر آپ n کی جگہ پہ 6 لکھ لیں 6 into 6 plus 1 over 2 2 3's are 6 7 6 plus 1 7 7 3's are 21 تو 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 کا جو answer آئے گا sum کرنے سے وہ کیا آئے گا 21 آئے گا divided by 7 ٹھیک ہے اب آپ m کی جگہ پہ value put کر لیں 20 plus 21 over 7 7 20's are 140 140 plus 21 over 7 تو یہ کتنا بنے گا 161 divided by 7 اس کو divide کر لیتے ہیں کتنا بنے گا 7 2's are 14 اور 2 ادھر جائے گا 21 تو 7 3's are 21 تو 23 جو ہے وہ اس کا answer آ رہا ہے لیکن options میں آپ ذرا غور کریں تو 23 تو نہیں ہے وہ تو m کی shape میں ہے اب 23 کو 20 plus 3 بھی تو لکھ سکتے ہیں اور 20 کس کے equal ہے m کے equal ہے تو اس طرح سے یہ value ہمیں m plus 3 مل جائے گی جو کہ delta option ہے OK بڑا conceptual یہ question ہے tricky question بھی ہے صحیح ہے تو important question ہے یہ general math کا باقی یہ nts set mcat aku سب کے لیے یہ important question ہے صحیح ہے دوبارہ اس کو دیکھ لیں 9 consecutive integers ہیں m m plus 1 m plus 2 سے lے m plus 8 تک 9 consecutive integers لکھے پھر میں average کا formula لگایا average اس میں میں نے add کرنا آپ کو سکھا یا m plus m add تو یہ 9 m بن رہے پھر 1 plus 2 plus 3 میں یہ total 8 values ہیں تو n into n plus 1 over 2 sum of natural number والا formula لگائیں تو یہ 36 آرہ ہے تو 9 m plus 36 سم بن گیا total values کتنی ہیں integers کتنے ہیں 9 ہے divided by 9 کیا یہاں سے m ہم نے find کر لیا 20 پھر second جو part ہے اس میں ہم نے arithmetic mean find کرنا ہے اور 7 consecutive integers ہیں تو ان کو آپ sum کریں m plus 6 تک 7 m plus 21 1 plus 2 plus 3 plus 4 5 plus 6 میں n کی جگہ پہ 6 put کریں گے تو sum جو 21 آ رہے 7 m plus 21 divided by 7 m کی جگہ پہ 20 put کیا اس کا answer نکالا solution نکالا m plus 3 آ جائے 23 آیا تو اس کو 20 plus 3 یعنی 20 m equal ہے m plus 3 تھوڑا detail میں آپ کو سمجھایا تاکہ آپ بھولے باقی آپ جلدی سے خود بھی جو ہے وہ calculation کر سکتے ہیں اکی کیونکہ ایک منٹ سے بھی کم ٹائم ہے اس میں آپ نے یہ کرنی ہے calculation ٹھیک ہے جی تو ویڈیو اچھی لگے تو بیٹا کومنٹس کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میرا چینل کو سبسکرائب کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تو نیکس ویڈیو تک کے لیے رائنور کو اجازت دیں اللہ حافظ بیٹا